سیرا's Kitchen پاکستانی کویزین ان انڈین کویزین ریسپیز بائی سیرا کھان اسلام علیکم میں ہوں سارا کھان امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے لچھا گوشت کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جن ویوز تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیے وہ پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بڈن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو پروت مل سکے گوشت کو میں نے ککر میں اچھے طریقے سے گلا لیا ہے تقریبا یہ 20 سے 25 منٹ کے لیے میں نے رکھ دیا تھا آپ جیسے بھی اسے گلانا چاہیں چاہے دیجکی میں گلائیں چاہے ککر میں اپنے حساب سے لیکن گوشت اتنا گل جانا چاہیے کہ جب آپ اس کو کوٹیں تو اس کے تمام ریشے جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں اب کسی بھی برتن میں ڈال کے آپ اچھے طریقے سے گوشت کو کوٹ لیں موسیقی میں ایک کلو بیف جو ہے اس کا لچھا گوشت تیار کروں گی تو اس کے لیے پین میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں تقریبا پونی پیالی کے برابر تیل ڈال دوں گی اب تیل میں میں جو پیاز ڈال رہی ہوں یہ تقریبا چار سے پانچ ادد درمیانے سائز کے پیاز ہیں جنہیں میں نے باریک سلائسز میں کٹ لیا ہے انہیں ہم نے ڈارک براؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا ہم نے ان کو کلر دینا ہے جب ان کا ایک سمیل ختم ہو جائے کچھے پن کی تو ہم نے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دینا ہے پیاز کا جب کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو لیسن ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ تقریبا آپ نے دو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کی لیسن ادرک کے پیسٹ کی جو ریسپی کا لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر سکرین میں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آئی بٹن ہے آپ اسے کلک کریں اس سے بھی آپ کو جو ہے لیسن ادرک کے پیسٹ کی ریسپی سامنے آ جائے گی جب لیسن ادرک بھی اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے تو آپ نے اس میں تقریبا چار سے پانچ درمیانے سائز کی ٹیماتر جو ہیں وہ سلائسز میں یا جیسے بھی آپ کاٹیں آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اب آپ نے ٹیماتر جو ہے جیسے ایک بریانی کی ہم لیئر لگاتے ہیں اسی طریقے سے پیاس کے اوپر آپ نے سپریٹ کر دینا ہے ٹیماتر کو اچھے طریقے سے جو گوشت ہم نے کوٹ کے رکھا ہے اسے بھی اچھے طریقے سے آپ ٹیماتروں کے اوپر ڈال دیں ابھی آپ نے فیلحال کوئی بھی چیز مکس نہیں کرنی اسی طریقے سے آپ نے لیئرز میں چیزیں ڈال دینی نی ہے اسے بھی اچھے طریقے سے سپریٹ کر دیں ٹیماتروں کے اوپر اب یہ دیکھیں ادرک میں نے سلائسز میں کاٹ کے رکھی ہے ادرک کو بھی آپ اسی طریقے سے اوپر ڈال دیں تھوڑی سی ادرک آپ اینڈ کے لیے گانیشنگ کے لیے بچا لیں ہری مرچیں بھی آپ ڈال دیں چاہے چھوٹی ڈالیں چاہے اسی طرح کٹ کے ڈال دیں ان چیزوں کو ابھی ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی اچھا آپ جو بھی ریسپی تیار کر رہے ہیں اس میں چلا جاتا ہے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور بہت اچھا فلیور بھی چلا جاتا ہے میں نے پہلے کوئی بھی بوائل کرتے ہوئے مسالہ شامل نہیں کیا تھا نہیں میں نے گریوی میں اب میں مسالے شامل کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے آدھی چمچ چھوٹی حلدی کی ڈال دی ہے دو چھوٹی چمچ سرک مرش پاورڈر بھر کے ڈال دیں یا آپ اپنے حضب زائکہ ڈال دیں تیز کم جیسی بھی آپ پسند کرتے ہیں نمک میں جو ہے وہ ڈیٹھ چھوٹی چمچ ڈال رہی ہوں ٹی سپون یہ آپ کی اپنی چوائز ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک کو بھی تمام مسالے ڈالنے کے بعد ذرا سا آپ اچھے طریقے سے بٹھا دیں مسالے کو گوش کے ساتھ اور اب آپ نے اسے ڈھک کے ہلکی آنچ پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ ٹیمارٹر بھی کل جائیں اور تمام چیزوں کا فلیور جو ہے وہ ایک دوسرے میں چلا جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے پندرہ منٹ کے دوران بلکل بھی اس میں کوئی بھی چمچ نہیں چلایا اسے بلکل ہی دھیمی آنچ پہ رکھ دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو ٹیمارٹر ہیں وہ اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اور ان کا پانی بھی کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے اب انہیں آپ اچھے طریقے سے بھون لیں مکس کر لیں تقریباً آپ اسے تین سے چار منٹ بھونے یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی آپ کی ڈش اگر آپ کو اس میں سموک کا فلیور پسند ہے جو کوئیلے کے ساتھ اس میں دھوان دیا جاتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر پہلے پندرہ سے سے بیس منٹ پہلے آپ سرف کرنے سے پہلے آپ کوئیلا رکھ دیں آنک کے اوپر اور اس کو کوئیلے کا سموک دے دیں تو اس سے بھی بڑا اچھا اس میں فلیور آ جاتا ہے اگر آپ کو پسند ہو تو اب دیکھیں ہانڈی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے بھوننے کے بعد میں نے ایک منٹ کے لیے بس دم پہ رکھا تھا کہ یہ ذرا جو تیل ہے وہ باہر آ جائے تو بلکل اب یہ ہانڈی ہماری ریڈی ہے اب میں آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں جی ویورز لچھا گوشت ریڈی ہے آپ نے دیکھا کتنی آسان ریسپی ہے بہت ہی آسان انگریڈنٹس کے ساتھ یہ ریسپی جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ پلیز اسے لائک بھی کریے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے گا اور جن ویورز نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں بہت شکریہ آپ ٹائم نکال کے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ